دیکھئے معاشرے کے اندر جو رخنے پیدا ہو جاتے ہیں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے دو بڑے بڑے اسباب کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے ایک افواہوں پر عمل کرنا افواہ پھیل گئی بغیر اس کی تحقیت یہ کو اقدام کر دیا کسی نے آ کر اڑا دیا کہ فلاں قبیلہ جو ہے اس کا لشکر آ رہا ہے حملے کے لیے اب یہاں سے جو پہلے سے لوگ تیار ہو کر گئے اور وہ ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے کہ ان پر جا کر پڑ گئے اور ان کو اوپر جو ہے چونکہ وہ خبر تھی کہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں لہٰذا وہ پری ایمٹیو ایٹیک جو ہے جو آج کل بچ صاحب کی زبان پر بہت زیادہ لفظ ہے کہ ہم تو پری ایمشن جو ہے وہ کریں گے ہمارا حق ہے تو وہ پری ایمٹیو ایٹیک کر دیا گیا بعد میں مال ہوا کہ وہ تو خبر ہی غلط تھی تو ظاہر بات ہے کہ اس پر یقیناً جو ہے وہ پشے مانی ہوئی کہ ہم نے ایک ایسا اقنام کیا کہ جو ایک غلط خبر پر مبنی تھا اور اس کو یوں سمجھئے کہ اس معاشرے میں اس کے امکانات بہت تھے جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور جن میں ابھی ایمان پورے طور پر راسخ نہیں ہوا تھا ان میں سے وہ لوگ بھی تو تھے نا جن کی پرانی قبائلی دشمنیاں تھی اب ایک شخص کا خیال ہے کہ میں اپنے اس دشمن قبیلے سے کوئی جو ہے انتقام لینے کی صورت پیدا کروں اس نے خبر اڑا دی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے مسلمانوں تو وہاں رہے اوپر حملہ کرنے کی لہذا اپنے پیشتر اس کے کہ وہ اقدام کرے تم جاؤ اور اس نے گویا کہ یہ چاہا کہ وہ اپنا انتقام جو ہے اس کو لینے کا ذریعہ اسے بنا لے کیونکہ ایسے لوگ ہو سکتے تھے ابھی جن میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا پوری طرح جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نبین سے کہیے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہاں یوں کہہ سکتے ہو مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لیے اور ابھی تک ایمان تمہارے دنوں میں داخل نہیں ہوا ہے تو جب تک دل میں داخل نہ ہو تو انسان کے اعمال پر اس کا اثر نہیں ہوتا لہذا پہلی بات یہ ہے جس کا صدبات کیا جا رہا ہے کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے یا ایوہاللزین آمنو دیکھئے میں نے پشلی مرتبارس کیا تھا کہ یا ایوہاللزین آمنو یہ سیغہ خطاب کا اس سورہ مبارکہ کی اٹھارہ آیات میں پانچ دفعہ آیا ہے اے ایمان والوں اِن جاکم فاسقم بِن نبین اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی اگر تو کوئی متقی بہت محتاط راسق الایمان راسق الاقیدہ مسلمان خبر لے کر آئے تو اس پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ دیکھو خبر لانے والا کون ہے اور وہ اگر پوری طریقے سے قابل اعتماد نہیں ہے فاسق و فاجر ہے پوری طرح ابھی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے جو اس کے عامال سے ظاہر ہو جاتا ہے اِن جاکم فاسقم بِن نبین اگر ابو بکر صدیق کو خبر لائیں گے تو اس پر کوئی تحقیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ تو الصدیق ہے ان کے بارے میں کسی جھوٹ کا کسی غلط بیانی کا کوئی امکان ہی نہیں لیکن اِن جاکم فاسقن بِن نبین اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بڑی خبر لے کر نبا نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو اہم خبر فَتَبَيَّنُو تو تحقیق کر لیا کرو چھانبین کر لیا کرو تفتیش کر لیا کرو اَن تُسِبُوا قَوْمًا مَبَادَا تُن جا پڑو کسی قوم پر کسی قبیلے پر کسی لوگوں کے اوپر جا کر حملہ کر دو حملہ آور ہو جاؤ بے جہالتن لاعلمی میں تمہیں صحیح بات معلوم نہیں تھی تمہیں غلط فہمی کے در مبتلا کر دیا گیا ایک جھوٹی خبر کے اوپر تم نے اقدام کر دیا فَتُسْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تمہیں پشتانہ پڑے گیا ہم نے کیا کیا بڑی غلطی ہوئی ہم سے ہم نے حملہ کر دیا جبکہ ادھر سے کوئی اس طرح کی سکیم نہیں تھی بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ہم نے یک طرفہ قدم اٹھا دیا کتنی ندامت ہوگی اگر چند لوگ بھی اس میں مارے گئے تو یہ خون ناحق جو ہے قتل ناحق کی شکل بن جائے گی لہذا پوری طرح تحقیق کر کے اقدام کیا کرو ہاں اس میں جیسا کہ دو الفاظ ہیں میں نے آپ کو بتایا ایک فاسق یعنی اگر مومن صادق ہے پوری طریقے سے ایک انسان ہے جس کا پورا ماضی سامنے ہے اس کا پوری شخصیت جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ محتاط آدمی ہے متقی آدمی ہے خدا طرح آدمی ہے اس کی زندگی کے اندر ایمان کے مظاہر موجود ہیں لہذا اس کی بات ہے تو پھر اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد جو جھگڑا شروع ہو گیا تھا کہ انسار مدعی تھے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے ہماری وجہ سے اسلام کو غلبہ ہوا یہ قریش جو تھے یہ جو آئے تھے یہ تو بھاگے ہوئے آئے تھے اور وہاں سے مکیز ان کو نکلنا پڑا تھا ہم نے مدد کی تھی تو اس سے اسلام کا جھنڈا بلد ہوا اب یہ صورتحال کس قدر آپ سمجھئے کہ سنسٹیل ایشو تھا کس قدر سنسٹیل ایشو تھا لیکن یہ ہے کہ ایک حدیث صرف بیان کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے سقیفہ بنی سادہ میں آ کر کہ حضور نے فرمایا ہے امام قریش میں سے ہوں گے بس بات ختم کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابو بکر آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی اور گواہ ہے آپ کا یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی اور بھی ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو کچھ نے نہیں پوچھا کیونکہ کہنے والا کون تھا ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ جس کی شخصیت ہر شک کو شما سے بالہ ترتی تو اگر تو معاملہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے مشتبہ قسم کا آدمی ہے اس کی صیرت و کردار پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے اور وہ بہت بڑی خبر لے کر آ گیا ہے تو اس پر اقدام نہ ہو اور پھر اس میں بھی نبا ان کا لفظ ہے بڑا چھوٹی موٹی کوئی بات کسی نے بیان کیا چلیے کوئی بات نہیں لیکن ایسی بڑی خبر فلا قبیلے والے تم پر حملے کے تیاریہ کر رہے ہیں تو اس میں تحقیق کے بغیر کوئی اقدام کرنا درست نہیں ہے اس میں یہاں تک فرمایا حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے کفا بالمرئے قذبا این یحد دیسا بکل ما سبعا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنیں وہ بیان کر دیں کان میں ایک بات آئی اور زبان سے آگے نکل گئی یہ غلط ہے یہ بھی ایک جھوٹ کی علاوہت ہے جو بات سنی ہے پہلے تحقیق کرو دماغ میں لے کر جاؤ اسے اور تحقیق کرو تفتیش کرو تبہین کرو اگر وہ بات صحیح ہو تو تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے ورنہ اگر وہ بات جھوٹی تھی تو اس جھوٹ کے پھیلانے میں تم بھی شریک ہو گئے جھوٹ جو ہے وہ مزید آگے جا رہا ہے تمہارے ذریعے سے لہذا یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے حالانکہ آپ نے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا ہے آپ کے نیت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے بھئی میں نے یہ سنا ہے بھئی یہ سنا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر آگے آپ بیان کر رہے ہیں تو اس سے تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جھوٹی ہے خبر تو گویا آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس کے آگے پھیلانے کا لہذا اس کے اوپر یہاں تک اس کو یعنی روکنے کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا یہ بھی جھوٹ ہے کفا بالمر قذبن کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کفائیت کرتی ہے کہ وہ بیان کر دے ہر وہ شے جو اس نے سنی ہو یعنی اس میں تحقیق اور تفتیش سے کہا